ہمارے معاشرے کے دو کردار بڑے امپورٹڈ ہیں ایک ویلن اور ایک ہیرو دونوں بہت امپورٹڈ ہوتے ہیں ایک ہیرو ہوتا ہے اور ایک ویلن ہوتا ہے ہر جگہ پہ یہ نظر آتے ہیں دونوں کی اندر ذرا کمپیریزن کریں کیا فرق ہے ہیرو اور ویلن دونوں کا پاسٹ ایک ہی ہے دونوں کا ماضی جو مجبور اور مظلوم اور دونوں کے بروکن فاسٹ ہیں ہیرو اس کی ماں یا تو مر گئی ہوگی یا باپ مر گیا ہوگا اس کی ماں نے درزی بن کے بچپن میں کپڑے اس کی پرورش کر رہی ہوتی ہے چھوٹا سا اس کا گھر ہوتا ہے اور وہ بچارہ بڑا مظلوم اور مجبور سا ہوتا ہے یہ ہیرو کی داستان ہے ویلن اس کا بھی پاسٹ بروکن ہوتا ہے وہ بھی مظلوم ہوتا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا ویلن کی ایک ٹانگ نہیں ہوتی اور ڈریکٹر اس کی گال پہ ایک زخم بھی بنا دے اس کو زخمی کیا گیا ہو یا اس کا ہاتھ کٹا ہوتا ہے یا وہ کانا ہوتا ہے ایک آنکھ نہیں ہوتی اس کی اس کا بھی کاروبار کا لوس ہوتا ہے دونوں کا ماضی بروکن ہے دونوں کا ماضی تکلیف اشکلات سے بڑا ہوا ہے لیکن ایک ہیرو ہے ایک ویلن ہے کیوں اس لیے کہ ویلن اپنی ساری پریشانیاں اشکلات اس کا انتقام معاشرے سے لینے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ لوگوں کے ساتھ میں کر کے دکھاؤں گا مجھے نیچے دکھایا گیا میں لوگوں کو بھی نیچے کروں گا لیکن ہیرو کو یوں دیکھا جاتا ہے کہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ جو مسائل میرے پر آئے میں اب یہ مسائل معاشرے پر نہیں آنے دوں گا اور میں یہ مسائل لوگوں معاشرے میں ٹرانسفر نہیں ہونے دوں گا میں اس کا مقابلہ کروں گا اور جو مسئیبتیں میرے اپر آئی میں ان مسئیبتوں سے لوگوں کو بچاؤں گا